اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب عید ہے سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ یہ شام کا ٹائم ہے میں بنانے آئی تھی چائے کچن میں تو بچے فرمایش کر رہے تھے کافی جن سے کپکیکس کی تو میں نے سوچا وہ بھی ساتھ بنا لوں میں تو یہ میں کپکیکس کے لیے میں نے لیا ہے ڈو کپ میہدہ اچھا میں نے میہدہ کو چھان کے اچھی طرح سے ان میں باکس میں ڈال کے رکھا ہوا ہے تو پھر میں ایسیلی یوز کر لیے تینی جب ضرورت ہو تو اس میں دو کپ میہدہ ڈالا ہے میں نے باول میں اور ایک کپ ڈالوں گی میں چینی فل بھر کے کپ چینی کا اچھا جی اور اس میں ڈالوں گی میں بیکنگ پاوڈر اچھا اس میں میں بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا دونوں ایڈ کروں گی بیکنگ پاوڈر ڈالوں گی میں ڈکٹی بن ڈیڑھ چمچ اور بیکنگ سوڈا ڈالوں گی میں آدھا چمچ اس سے یہ ہوگا کہ بڑا اچھا اور بڑے پروفی سا کیک بنتا ہے اس سے تو اگر میں دونوں ہی ایڈ کروں جب بھی کیک بناوں تو اور اس میں میں ڈالوں گی ہاپ ٹی سپون نمک اور اس میں میں ڈالوں گی کافی ایک چمچ کافی اور زیادہ نہیں ڈالوں گی میں بس ایک چمچ ہی بہت ہے تھوڑا سا فلیور ہی دینا ہے اس کو میں نے کافی کا تو اس کو مکسٹر کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس سارے کو اچھا آج میں گرندر میں بناوں گی یہ کیک کا مکسٹر سارا ویسے تو ہینڈ پیٹر سے بھی بڑا اچھے سے بن جاتا ہے اور بسک سے بھی بڑا اچھے سے ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی آسان بڑا ایزی لئے رومنٹو میں جادی ہو جاتا ہے اس کا مکچر تو یہ میں ڈالوں گی اس میں جاز میں تین انڈے اور ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بس اس میں چیزیں ایڈ کرتی جاؤں گی اور مکس کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ میں ساتھ 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 ڈالتی جاؤں گی تاکہ اس کا اچھا سا ایک بیٹر ڈیڈی ہو جائے اور اس میں جگ میں ساری چیزیں ڈال کے ایک دفع میں ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی تاکہ اس کا اچھا سا ایک بیٹر ڈیڈی ہو جائے کشورچ ساری چیزیں مکس کر لوں گی اس کے بعد میں جو اللہ ایک ڈیڈی کوische ساتھ شاوڑ دی جاؤں گی تو بڑا اچھا جسس مورد سا پیسٹ ڈال رہ جائے ہو جائے گا موسیقی 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 ہے اپنا ہے ہے ję یہ دیکھیں بڑا سمودھ سا بیٹر ریڈی ہو گیا اس کا یہ سپیچولا سے میں سارا میکسچر نکال لوں گی باہر اس میں میں نے تھوڑا سا وینیلا ایسنس بھی ایڈ کیا ہے اور یہ میرے پاس رکھی تھی تھوڑی ڈیر میک ایمل کی چاکلیٹس یہ میں کپککس میں ڈال دوں گی تھوڑے تھوڑے پیسیز ان کے اچھا جی یہ بیٹر کو میں کپککس کے اندر پور کر دوں گی یہ میں نے اس کے اندر کپککس پریے لے کے اس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا آئل برش کر دیا ہے اور اب اس میں یہ میں میکسچر ڈال دوں گی سارا فل نہیں بھرنا ان کو تھوڑی سی منجائش رکھنی ہے اب اس میں میں ایک ایک پیس بس چاکلیٹ کا ڈال کے تو اس کو میں ویڈ کر دوں گی 180 degree پہ میں نے اوون کو پری ہٹ کیا ہے تو اس کو ان کو میں ویڈ کروں گی تقریباً 22-25 منٹس کے لیے اس میں بڑے اچھے سی یہ ریڈ ہو جائیں گے جب کچھ بیٹر بچ گیا ہے تو اس کو میں ڈال کے پین یہ کیک پین میں تو میں اس کو بھی کیک تیار کر لوں گی اس کا اچھا یہ میں آپ کو پتیلے میں بنانا سکھاؤں گی اچھا یہ پتیلہ لے کے میں نے اس کو چھلے پہ رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے میں نے اس میں نمک نمک جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو میں اس میں وہ رکھ دوں گی سانچہ سٹیمر جو ہوتا ہے اس کو نمک اچھی طرح سے پہلے ہیٹ کر لینا ہے پہلے پھر اس میں سانچہ رکھیں تو اس میں میں پین رکھوں گی اور اس کو بھی میں تقریبا پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے اس میں بھی بڑا اچھا بیک ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس میں بھی بڑا اچھا کیک بنا سکتے ہیں یہ جی کپکیکس تو ہو گئے ہیں ٹیڑی بڑے اچھے بیک ہو گئے ہیں یہ کشکو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور اسے اب ان کو میں نکال لوں ہی بائے اور ان کو میں کر دوں گی بند اور ان کو میں کر دوں گی بند بڑے اچھے فلافی سے کپکیکس ڈیاری ہوئے تھے یہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایسی ہی رکھ دینا چاہیے ان کو ٹائم چاہیے ہوتا تھوڑا سیٹ ہونے کے لیے تو تھوڑا ٹھنڈا ہونے پہ ان کو یوز کریں تو یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے بس اگر گرم گرم ہی نکال لیا ہے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ اندر تک بڑے اچھے طریقے سے بیک ہو گیا ہے بہت ہی سوٹ بہت ہی سوٹ بہت ہی سوٹ بہت ہی سوٹ بے گز بنے تھے اور پوفی کا بہت اچھا فلیور آ رہا تھا چوکلیٹ بچھی ملٹ ہو گئی ہے بلکل دن ہے بس کھل اندرد تک بڑے پت ہی سوٹ بہت ہی سوٹ بہت ہی سوٹ تو اندرد ایک ہی سوٹ رہا آج چھے بہت ہی سوٹ اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا کافی پاروڈر چھڑک دیا تھا اس کے اوپر سپنکل کر دیا تھا بہت اچھا بیک ہو گیا یہ کتیلی میں بھی بہت مزے کا بنا تھا یقین کریں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی فلفی یہ میں اور میری ہسپنڈ انجوائی کریں گے چائے کے ساتھ اور کپ کیکس دوں گی میں بچوں کو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کیا بنتے ہیں یہ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گیا آپ لوگوں سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی موسیقی 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 موسیقی